ہلو اور بلکم ٹوار یوٹیوب چینل گائز ہم نے جنرل نولیج اور کرنٹ اپ یورسپیس سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہیں فور ور پوسٹ آب، جنرل اسسٹنٹ، پٹواری، آپ کا جو کونسٹیبل کا اگزام ہونے والا ہیں آگے اس والا ہے اکاونٹ اسسٹنٹ، سکوست اور اسسٹنٹ کم ٹائپسٹ جو سکوست کشمیر نے پوسٹ ایر ویٹیز کیے تھے تو یہ سیریز جو ہیں ان سبی اگزامز کے لیے ہیں تو یہ سیریز جو ہیں ان سبی اگزامز کے لیے ہیں تو آج کی سیریز میں ہم کچھ امپورٹن کسچنل دسکس کریں گے ریگارلنگ دی جنرل نولیج اور کرنٹ اپ یورس جتنے بھی ایسپیر انڈرس ہمارے ساتھ پہلی بار جوڑے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تو کرتے ہیں سٹارٹ پروم دویری کسچن نمبر ون کچھ نمبر ون جو ہیں ناغی این نکتی برڈ سینکچری وائرین نیوز بلانگ تو ویچ سٹیٹ آف انڈیا ہمیں بتانا ہے کہ ناغی این نکتی سینکچریز برڈ سینکچری جو ہیں یہ نیوز میں تھی تو یہ کس سٹیٹ کو بلانگ کرتے ہیں اپشن نمبر ایس تاملناڑو اپشن بی اس بیہار اپشن سی اس گرناٹکا اپشن ڈی ایس مریہ پردیش تو ناغی این نکتی جو ہیں ایکچول میں ان دو کی ساتھ اینڈیا میں ٹوٹل جو ہیں اب ٹو ارامسر سائٹھیں ہیں and with that and it is equivalent to the رامسر سائٹس in چائنا تو چائنا میں بھی 82 سائٹس ہیں اور انڈیا میں بھی جو ہیں اب 82 آگئی تو 81st اور 82nd ناغی and these belong to state بیہار اور یہ بیہار کی ہیں ٹھیک ہے تو ناغی ناکتی بور سنکچریز جو ہیں these are located in بیہار option number b جو ہیں اس کا correct answer آئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو these are the images from the ناغی ناکتی بور سنکچری ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو next question جو ہیں that is which country becomes the first country in the world to lose all glaciers تو ورلڈ میں پہلی country جس نے سارے glaciers جو ہیں lose کیے ہیں option number a is وینزولا option b is turkey option c is ڈین ورک option d is ڈالی تو it is the country جو پہلے option number a جو ہیں that is the وینزولا once it was home to six glaciers ٹھیک ہے ٹونٹی سینچری میں جو ہیں وہاں پہ six glaciers تھے لیکن ابھی جو currently ہیں they all have been melt and there is nothing ٹھیک ہے تو سبھی glaciers جو ہیں وہ melt ہو چکے ہیں and it has become the first country in the world to lose all glaciers ٹھیک ہے اور وینزولا جو ہیں it is one of the countries in south آپ کی south america میں یہ country ہے ٹھیک ہے it is a south american country وینزولا option number a جو ہیں اس کا correct answer آئے گا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہو this is the south america ٹھیک ہے تو یہ آپ کا برازل ایکویڈور ہے colombia ہے تو یہاں پہ آپ کا وینزولا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا وینزولا ہے let us move to the next question next question is which of the following state یوٹی will host first adventure race and international marathon ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی سٹیٹ یا یوٹی جو ہیں جہاں پہ پہلی بار first adventure race ہونے والی ہے and international marathon ہونے والا option number is jamohin kishmeer duty option b is pude shri option c is tamil naado option d is gawa ھیک 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 question is next question johan that is which of the following rivers is known as life line of gawa ان میں سے کس river کو life line of gawa کہا جاتا ہے option number is periyar option b is zori option c is mandawi option d is sharawati ھیک ہے تو sharawati جو ہیں یہ karnataka ka river ھیک ہے جس پہ famous جو آپ ka jog ya garsopa waterfall ہیں اس پہ located ہیں اس کے علاوہ آپ ka periyar and zori rivers these are the two important rivers of periyar river that is of kerala ھیک kerala periyar and it is considered to be the second largest river of kerala ھیک ھیک ہے تو یہ kerala میں ہے آپ کا zori river it is largest river of gawa ھیک 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 اور آپ مندھا river جو ہیں life line of gawa کہا جاتا ہے life line of gawa اور gawa جو ہیں اس پہ located مندھا river پہ تو periyar جو ہیں آپ ka kerala kerala اور آپ کا zori river جو ہیں that is it is one of the it is the largest river of gawa and مندھا بھی جو ہیں it is considered to be the life line of gawa اور شارعویتی جو ہیں یہ karnaataka میں ھیک ہے تو یہاں پہ option number c جو ہے اس کا correct answer آئے گا اور یہ مندھا river river جو ہیں it originates from the western gauters ھیک ہے تو یہ western gauters سے اس کا origin ہے and it drains into arabian sea ھیک arabian sea اور gawa جو ہے gawa is situated on mandavi river ھیک تو اسی پہ لوکیتی ہے gawa تو اس question کو آپ چھے سے یاد رکھو گے it is the mandavi river اور پہریار میں نے ابھی آپ کو بولا it is considered to be the second largest river of kerala تو largest river کون سا ہے kerala کا it is considered to be bharat thah ھیک ہے تو یہ جو river ہے it is considered to be the longest river of kerala اور یہ کہاں سے نکلتا ہے یہ نکلتا ہے annamalai hills سے ھیک it originate is from the annamalai hills in kerala اور یہ considered کیا جاتا ہے longest river of kerala تو یہ extra information آپ ساتھ ساتھ میں یاد رکھیں گے next question جو ہے that is next question is which of the following rivers form boundary between west bengal and ڈیسا ہمیں بتانا ہے کہ کون سا river جو ہیں boundary بناتا ہے between west bengal and ڈیسا ٹھیک ہے تو اگر یہ آپ کا یہاں پہ west bengal ہے ٹھیک ہے تو یہ سائیڈ جو ہیں ڈیسا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیسا ہے تو ایک river جو ہیں جہار کھڑاتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کا جہار کھڑاتا ہے یہاں سے تو ہمیں بتانا ان میں سے کون سا river جو ہیں that form boundary between west bengal and ڈیسا option a is namada option b is pambar river option c is pala river option d جو ہیں that is sabr nareka river ٹھیک سبر nareka river تو اس question کا جو correct answer آئے گا that is option number d sabr nareka river اور یہ کہاں سے originate ہوتا ہے it originate is from the ranchi pala to ranchi pala to it forms the boundary between west bengal and ڈیسا in it is lower chorus ٹھیک ہے option number d جو ہے اس کا correct answer آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو it is the map of this river ٹھیک ہے دیکھو یہ آپ کا river ہے یہ رانچی سے نکل رہا ہیں ٹھیک ہے رانچی pala to سے رانچی پلیٹ سے نکل رہا ہے یہاں سے ہو کے یہ آپ کا یہ سے ڈیسا ہے اور یہ آپ کا west bengal ہے تو it is clearly forming the boundary between west bengal and ڈیسا west bengal and ڈیسا تو it is sabr nareka river ٹھیک ہے it is the sabr nareka river let us move to the next question next question is ast moody lag is located in which state of india ہمیں بتانا ہے ast moody lag جو ہیں وہ کس state میں located ہے option number a is gawa option b is kerala option c is tamil nado option d is andhra pradesh to ast moody lag it is located in یہ آپ kerala میں ہے ھیک ہے اس کے علاوہ آپ کا kerala میں wimban lag بھی ہے ھیک ہے wimban lag بھی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ sastham sastham kota lag بھی ہیں sastham kota lag بھی ہیں جس کو queen of lag بھی کہا جاتا ہے these are the three important lag of kerala 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 important lag ایک to astimodi ہے دوسرا آپ wimban lag ہے تیسرا آپ کا sastham kota lag ہے جس کو queen of lag بھی کہا جاتا ہے next question جو ہیں that is which of the following rivers meet with sattlage river at haraki Punjab to form india's longest irrigation canal india ki longest irrigation canal that is indra gandhi irrigation canal so to hume بتá na que sattlage river johan kis river se mil que johan form kerti india's longest irrigation canal thik hai option number a that is ravi option b that is biaz option c that is chenob option number d that is yamana that is yamana to is question ka correct answer a that is biaz option number b johan correct answer a go it is the biaz and sat ledge joh haraki Punjab me and they form the india's longest irrigation canal that is the indra gani canal thik hai گنگا ریور ہمیں بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی لیفٹ بنگ ٹربیوٹری ہیں کس کی گنگا ریور کی اپشن ایز گومتی اپشن بیز یمنا اپشن سی اپشن اپشن ڈی از سون ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک شارٹ ٹرک بتاتا ہوں جتنے بھی لیفٹ بنگ ٹربیوٹری ہیں کس کے گنگا کے اس کے لئے آپ ایک فارملہ یاد رکھو گے فور جی کے کے ایم ٹھیک ہے فور جی کے کے ایم اب یہ فور جی ہیں کیا دیز آدھ فور جی 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 یعنی یہ چار جی ہے یہ وہ فور جی نہیں ہے ایک تو آپ یاد رکھو گے گومتی ٹھیک ہے دوسرا آپ یاد رکھو گے گاگرا تیسرا جی آپ یاد رکھو گے گندگ اور چوتھا جی جو ہیں آپ یاد رکھو گے رام گنگا ٹھیک ہے رام گنگا یہ فور جی ہیں دیز آل ریورس اور لیفٹ بنگ ٹربیوٹری آپ گنگا تو فور جی آپ نے یاد رکھا اس کے بعد آپ کا کے کے ایم ہے ٹھیک ہے کے کے ایم ہے ایک کے آپ کا ہو گیا کوسی ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا آپ کا کالی اور تیسرا جو ہیں مہانندہ ٹھیک ہے مہانندہ سو دیز اور لیفٹ بنگ ٹربیوٹریز آب گنگا اگر آپ نے یہ یاد رکھے تو پھر جتنے بھی ریسٹ جو ہیں جیسے یمنا ہے سون ہے ٹونز ہیں وہ بن جاتے ہیں رائٹ بنگ ٹربیوٹریز اگر آپ نے کھالی لیفٹ بنگ یاد رکھے تو آپ جو ہیں کرکلی پھر گیس کر رہے ہو کرو گے کہ ان میں سے لیفٹ بنگ کون ہے رائٹ بنگ کون ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے میں یہاں پہ رائٹ بنگ بھی بتا دیتا ہوں آپ کا یمنا ہے ٹھیک ہے آپ کا سون ہے ٹونز ہیں ٹھیک ہے تو کیول ہے اس کے علاوہ آپ کا کرمانہ سا ہے یا پن پن ہے دیز آب رائٹ بنگ ٹربیوٹریز آب گنگا ریور ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ لیفٹ بنگ کے لیے آپ فور جی کے کے امیاد رکھو گے تو رائٹ بنگ جو ہیں آپ ایسے یاد رکھو گے تو یہاں پہ آپ کا گھومتی ہے آپشن نمبر اے جو ہیں that is left بنگ ٹربیوٹری آب گنگا سو اپشن نمبر اے جو ہیں اس کا کریکٹ آنسر آئے گا نیکسٹ کوچن ایس کپل لارہ وارٹر فال اس لوکیٹڈ آن ویچ ریور ہمیں بتانا ہے کہ کپل لارہ وارٹر فال جو ہیں وہ کس ریور پہ لوکیٹڈ ہے اپشن ایس نہ بڈا اپشن بی اس تابتی اپشن سیس کاوری اپشن ڈی اس گوداوری ٹھیک ہے تو جتنے بھی آج میں نے ایک question ڈسکس کیا ہے these were all from reverse and lack topic of your general knowledge and to general knowledge and current affairs جو آپ کا portion ہے اس میں سے آپ کا ایک important topic that is reverse and lack is reverse and lack is تو یہ سارے question جو ہیں میں نے اسی سے سے اٹھائے and these are the important question ones from the exam's perspective تو یہاں پہ question پوچھا گئے ہیں کہ جو کپل لارہ وارٹر فال ہیں وہ کس ریور پہ لوکیٹڈ ہیں نمدہ تاپی کاوری گوداوری ٹھیک ہے تو اس question کا جو correct answer آئے گا that is it is located on نمدہ and in madhya pradesh ٹھیک ہے madhya pradesh کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں madhya پردیش میں so option number a جو ہیں اس کا correct answer آئے گا تو these were the ten important questions from your general knowledge and current affairs i hope آپ کو ہمارا content پسند آیا ہوگا جتنے بھی اس ورنڈرز ہمارے ساتھ پہلی بار جوڑے اس ویڈیو کے ذریعے پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ کو اس لیکچر کا پی ڈی اپ چاہئے اب ہماری ٹیلیگرام چنل جو میں وہ ضرور جوائن کریں ڈسکرپشن میں جا کے آپ کو اس کی لنک ملے گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then take care bye bye